سامین محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی ولادت با سعادت تقریباً ست مہینے کچھ جھاڑے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ دے شکم مبارکت گزارے توجہ ہے تو آلی حالانکہ سائنسی اصولاتے مطابق چھ مہینے دے بال اگر اپنی والدہ دے شکم دو بہر آبے زندہ رہ سکتے اور نو مہینے دو بعد اگر بال پیدا تھی دے وہ بھی زندہ رہا دے لیکن ست مہینے بال آٹھ مہینے بال زندہ نہیں رہا دا یہ بال سا بھی نہیں گھندا لیکن امام علی مقام امام حسین نے یہ دنیا میں چھاہا کے اپنی پہلی کرامتیں رکھائی کہ آپ ست مہینے پیدا تھے نہ خود زندہ رہے بلکہ پوری امت کو زندہ فرمانے سبحانہ میں تو سبان اللہ وسط نہ تانک کریں میں جہاں نات خانہ نے تسا حشر کی تے میں نتھی بیٹھا جہاں تسا حشر ہونا تا کی تے میں نتھی بیٹھا لہذا بھائی میں برکت دی خاتری میں لچار حدیثوں پڑھنے سامین محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی جس و لے ولادت تھی تقریباً اثر دی نماز مولا علی المرتضی دی ولادت بھی تقریباً اثر دی نماز دی ٹیم تھی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی ولادت بھی تقریباً اثر دی نماز دی ٹیم تھی کریم آقا علیہ السلام نماز ادا فرما کے مسجد نبی و سرکات جلوہ گرن محراب دے اندر مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ جل کریم تے کریم آقا علیہ السلام باہمی گفتگو پہ کرنن کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بڑی خوشی دے نال اور جنابنا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام حدرت ہے آقا علیہ السلام فرمایا جبرائیل بڑا خوش ہے کہ یا رسول اللہ خوشی دے کہا لے کریم آقا علیہ السلام فرمایا خیرت ہے کہ یا رسول اللہ اٹھی جو اپنی بیٹی سیدہ دہرہ پاک دیکھ گھر تو شریف گھنجلو اللہ پاک نے علی مولانو نجھہ لال عطا کر ماشاءاللہ بڑی گال ہے دوسرہ بول پہ بھی اپنے آپ مہربانی ہے تو میں دیکھنا یہ ہے کہ چاولہ ماس تے کون آئے بیٹھے تے نبی کو مناون کون آئے بیٹھے پتہ میں گھونے لاغ میں جنے پہ لنگر کھاون کون آئے بیٹھے تے نبی مناون کون آئے بیٹھے میں پڑھنے سادے سادے جملے ہیں سامین مہدرم رسول اللہ صلی اللہ نے مولا علی پاک دا ہاتھ پکڑیا سرکار نے فرمایا علی اٹھی جلو تیرے گھر جلو مولا علی سرکار فرمایا خیر ہے یا رسول اللہ فرمایا جبرائیل آیا کرے آدھے یا رسول اللہ جلو زہرہ پاک دے گھر کہ زہرہ پاک دے گھر اللہ پاک نے نوچہ لال عطا فرمائے یا رسول اللہ کل میں نہیں آئے بارہ ستر ہزار فرشتہ آئے بسم اللہ کرا جڑا حسین دا مرید بیٹھے آج کل لوگ اندھے ہاتھ بڑے تنگ ہیں امام احلی مقام امام حسین دور خصوصاً اہل بیت اور خصوصاً ساڑے کچھ حضرات اپنے آپنے سنی اخوان والے اندھا چھکاؤ لسکرے خارجیہ دی طرف تیزی نال ودیا کرے اور جیڑھا بھی ذکر اہل بیت کرے اندھو تے سبو شہدام کرنن اور جناب اللہ اوکو رافضی آدن یاد رکھو جیڑا بھی صحیح نسل بندے کون رافضی آدھے بہتان بندے یاد رکھائے بہتان دا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ بہتان بدھن والے دی کوئی مغفرت نہیں کوئی باقشش نہیں کہندو تے جناب اللہ اعظام تراشی کرنا اور محبت اہل بیت دی بنا دے کہیں کو رافضی آگنا بہت بڑا جرم ہے لیکن ایک کام آج تو نہیں شروع دا آدھا پہ حسین دے نا دے سرن والے شروع دا آدھے پہن حسین دے نا دے تھرن والے شروع دا آدھے پہن سبحان اللہ سبحان اللہ حسین المحبت کرن والے وی شروع دا آدھے پہن حسین النفرد کرن والے وی شروع دا آدھے پہن پریاد رکھائے حق اور سچ دلشکر او ہوئے جن دے پہن حسن بھی ہوزی حسین بھی ہوزی حسن اور حسین ان حسین دا نا ہے جنہنا المصطفیٰ بھی پیار کریں دے خدا بھی پیار کریں تو اسا نہ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک نے فرمایا آ علی تر ناجلو تے جناب اممہ اشتو صدیقہ سچے باپ دی سچی بیٹی توجہ کہنی تو اممہ اشتو صدیقہ سلام اللہ علیہ جناب اللہ آپ بھی جناب اللہ اس سارا منظر کیونکہ گھر بھی کھڑکی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اممہ اشتو صدیقہ بھی چھوٹو ربئیاں جس پلے جناب سیدہ داہرہ پاک نے گھر اندر داکل دے نا تے امام علی مقام امام حسین دنیا میں جلبہ گر تھی چکے ہم تے جناب کریم اکہ علیہ وسلم نے وینے ون کے ون کے حسین نو چایا ہے چاہ کے سرکار نے اپنے سینے نہ لائے اتمتھے دے پیار فرمائے نارے تکبیر نارے رسال نارے خلاف نارے نمارنا سبحان اللہ آندے دے آگے چھوڑو بس سبحان اللہ بارہ وجی پہی سبحان اللہ اصولی طور دے تا پی رحمد راشا صاحب بری ٹھیک کرنے آندے گا ببا میرے ٹائمれ بس بہا میں نات کا نراض بہا میں راضے اتھا اتھا ہاتو خیال ہی ساریں نہ کرنے اکھ ہی سا کھری کہنے بہا میں سارے رضی کرنے ہی خیال ہی کرنے الٹا ہاتو نراض ہی سارے فرحان اللہ نتھا ہی ت thumbna بڑا اور رہا میں کنی کاؤں والا اُلٹا بند آدم دیں وہ پیر گھندا کشا کہنی میں کہا بڑی کہا لے پنچہ تر لاکھ دی کار دے جڑا بڑی حالی گھندا کشا کہنی اتنی بڑی کار دے جڑا بڑی حالی اور انہا دے چمچے بڑی حالی پیر سارا گھندا کشا کہنی چلو میں ٹھیک ہے بارال خالی تنسے سبحانا لاکھ سکتے ہیں نہیں چہرے خراب دی گئے نہیں میں حقائق دے میں بڑی گال کرے نا میں کوئی غلط گال کا نہیں کرے نا اللہ تو کوئی سلامت رکھے اما عشد صدیق کا سلام اللہ علیہہ آپ اندر داخل تھے انہا فرمایا میں اپنے اقینا لٹھے نبی صحیح حسین کو چاہی کھڑن پیار فرمائی کھڑا فرمایا عجیب گالے لوگوں کو آس دن جب تک اپنے بال کو دھواونا پیار فرماونا تے بال ہونے جمیں تے حالی دھوایا انہیں غسل فرمایا انہیں تے پیاری فرمائی دے کرے خالی متھے دے پیار نہیں دیتا این گاہل دے بھی پیار نہیں دیتنے این گاہل دے بھی پیار نہیں دیتنے فقط وقت گلہ دے جناب اللہ گال نہیں رکی فرمایا وقت میرے پاگ نبی ہونٹ ہوئی چمل جا تے اپنی کاؤسر والی زبان حسین دے موجی دیتا سامین محترم امہ شد و صدیقہ جسے والے ایک محبت پیار دے جناب اللہ ہاتھ لٹھے تیری میری ماں مومنہ دی ماں اندر داخل تھے ہیں سیدہ داہرہ پاک سیدہ بطور پاک نے سر سجدے وجہ رکھے آیا بی بی اوری نماز پر پڑھ دیں سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ اور امہ شد و صدیقہ متعجب تھے ہیں حیران تھے ہیں حیران کی بھی آلہ نے باہو نکلیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گوئی میں ہاتھ بات گئے سچے بات دی سچی دیت کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں لگ دی سرکار فرمائے آئیشہ کیا سمجھ نہیں لگ دی یا رسول اللہ انہیں تُسا ہی بالنال پیار فرمائی کھڑے پی انہیں بال دی امہ توڑی بیٹی کونین دی جناب اللہ ملکہ شہدادی جناب نماز بھی پڑھ دیئے توڑے رابطہ قانون ہے توڑی شریکت ہے جیس عورتہ بال جمعے چالی جہاڑے اور نماز نہیں پڑھ سکتی چالی جہاڑے اور سجدہ نہیں کر سکتی ہونے بال جمعہ پہ تہہونے نماز بھی پڑھیں لیئے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے میں نے پاک نبی فرمایا فرمایا آئیشہ قرآن نہیں پڑھیا یا رسول اللہ پڑھیں دے تا آپ ہی میں پڑھتی تا میں ہاں سرکار نے فرمایا راب فرمائے دے اللہ پانک نے میری آلنہ ہر قسم دے رجتوں پانک کر چھوڑے فرمایا جمعن والی بھی پاکے جمعن والا بھی پاکے مہربانی جڑے بندے بولے ہو مولا سلامت رکھے شاہلا جھولیاں پھیلاو انشاءاللہ صدقہ حسین دا اگر جناب حسین دے بوہے تو کوئی خالی نہیں منج سکتا میرے آقا حسین بادشانو اللہ پانک نے او شرف اطا فرمائے او شان اطا فرمائے او مقام اطا فرمائے جائے بھی میرے حسین دا واسطہ دیتے کیونکہ حسین نے رب دے ناد دیتا اتنا کچھ ہے رب پرمائے دے حسین میرے ناد اتنا کچھ دے سکتے تو حسین دا واسطہ دے میں میں تیری جھولی خالی مونا میں رب کو حیاء ہی واسطہ دا میرے تے تیرے جناب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرمائے دے کوئی بھی بندہ جیسے ملے ہاتھ چاہے دے دعا واسطے تے جناب اللہ حسین علی وزہرہ دا نا چاہے کہ او دعا زمین و آسمان درمیان لٹکی رہا دیئے رب دی بارگاہ ویج نہیں پوچھ دی او دعا قبول یہ تشرف نہیں پاؤ سکتی او دعا کڑھا بھی قبول نہیں تھی دی جیسے دعا ویج علی وزہرہ حسین و حسین نہ ہوئے اور آپ انداز اللہ اللہ او دعا قبول نہیں کرے دا جیسے جیسے ہستی ہیں دا نا نہ ہوئے اور آپ دعا ہوا قبول کرے دا جیسے جیسے ہستی ہیں دا نا جو تو ہاں دی بارحال اللہ تو کو سلامت رکھے تو ہاں دی بینٹریاں گومتی نیا میں نے درہ محبت نہ لاکھو چاہے درہ سبحان اللہ جیسے دی سمجھ شریفے گال باندھی ونیو سبحان اللہ علی ونیو سامین محترم درہ اور فرمیسو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میں نے پاک نبی سے چاہیے کھڑے پیار فرمائی کھڑے کریم آقا علیہ السلام امام آشد صدیقہ کو فرمایا فرمایا عائشہ جمعن والا بھی پاک ہے جمعن والی بھی پاک ہے یا رسول اللہ کیا مطلب سرکاہ نے فرمایا میری بیٹی بھتول ہے یا رسول اللہ بھتول نہ کیا مطلب ہے سرکاہ نے فرمایا بھتول پتل بھی چوئے اور پاتل دے مانی ہونگن جیڑی ہر قسم دی نجاست دو پاک ہوئے سیدہ زہرہ پاک فرمایا اے میری بیٹی ہورانے بہشت دی سردارے اور ہورانے بہشت او بھی تنابرا تمام جناب اے اپنا تمام لگزشان دو تمام اے اپنا غلط چیزوں دو پاک ہیں تے سیدہ زہرہ پاک نو میرے پاک نبی نے فرمایا فرمایا اے بھی ہر قسم دے جنابنا جیڑی عورتانو بیماریا ہوندن فرمایا اس دو پاکے تے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی بطولے اور بطول بطل بچ ہوئے لہذا کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اس نو کس قسم دی نجاست خلازت نہیں لگ سکتی اللہ نے ہر قسم دی خلازت دو پاک کر چھوڑے ہوردرہ غال کرے سو عمومی طور دے جیڑا بھی باہ ماں دے شکم ہے جا بہن بھاہ میں قبلہ طالب صاحب ہیں قبلہ پیر فری صاحب ہیں بھاہی فہیم صاحب ہیں بھاہی اکبر حضار صاحب ہیں بھاہ میں دوسرہ جتنے صاحب بیٹھے ہو دکھر حبیم صاحب بیٹھے ہیں بھاہی سلیم صاحب بیٹھے ہیں جتنے دوسرہ باہ بیٹھے ہو نا سارے کوئی بھی بندہ ماں دے جن شکمت کھڑ دے نا تے جناب ماں دے پیٹے چاہ بہنے تے ماں کو جناب ہر مہینے عورت دے جناب جیڑے منسس چل دے ہیں ہیز دے ترے جہاڑے چھی جہاڑے یا نو جہاڑے ہوندن او ہیز دا خون رک دے گندہ خون انہیں جہاڑے ہیں عورت نماز بھی پڑھ سکتی عبادت نہیں کر سکتی او خون رک دے دکٹرہ دے لو خون جناب بنا مات ہے جناب رک دے او بال دی حضا بڑھ دے تُسا میں زید بکر عمر ہر کوئی جناب بنا اس گندے خونگال بڑھ دے اصوی اس گندے خونگال تُسا بھی اس گندے خونگال ہر انسان والدہ دے اس خلیظ خونگال او خون جیڑا جاری تھی دے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا کابلہ تواب نہیں کر سکتا قرآن نہیں پڑھ سکتا اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا تے او اس خونگال تُسا میں پڑھے ہیں لیکن سیدہ ظاہرہ پاک اس خون دو پاک ہے اس نجاسد دو پاک ہے حیز دو پاک ہے سیدہ ظاہرہ پاک جن ہند پاک والہ انسان والے پیدا تھی دے وقت امام حسین امام حسین دجس میں اقدس کیوں پڑھے ہیں والجنہ پڑھا جنہوں خون ہائی کہنا والی میں دجس کیوں پڑھے ہیں والعالہ حضرتی او گال مننی پہوسی جنہ آپ نے فرمایا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے ہینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا وقت پڑھے ہیں پہوسی ظاہرہ وی نورے حسین وی نورے نراز بیٹھے وی یا راڈی بیٹھے خالی بریلوی ہونہ کمالی ہوندھا آلہ حضرت عفیق کرلو سمجھنا کچھ بولو آلہ حضرت عظیب البھرکل الشاہ احمد رہاو فادل بریلوی رحمت اللہ لے آپ نے جی میں علی مولان المحبت کی تھی آپ نے جی میں امام حسین وی محبت کی تھی آپ نے جی میں امام حسین وی محبت کی تھی اور انتہا حالات احمد میں کبلہ طالب صاحب تُو سا میری گالا اختلاف جبے کر سکتے جنہی میں گال پہ کریں میں آن داری کار میں بریلوی مولویاں دے مو بچوں سادات کنوں جناب اللہ دھییاں بھیڑی دے مندے کٹھین دے سنوے کئی سید دی ماں پہ پڑھن دے کوئی سید دھی پہ پڑھن دے کوئی سید دھی پہ پڑھن دے اور کہیں سید انہوں رافزی آکھنا اور جناب اللہ اے بہت بہت جرمے اے جناب نام نحا سننی پہ کرنے پر خدا تیزد دی قسمے احمد راہ جو اس حسنی دنا ہے اس ولی دنا ہے اس مرد کلندر دنا ہے اس جناب اللہ دروے سے بھاک دنا ہے اس پتی ہے بھاک دنا ہے اس پتی والاسر دنا ہے کہ جناب جناب پال کی جندر بیٹھے کہ سید دادا جیرا مزدور ہا اس مزدوری کرنے ہویا اس پال کی نمونہ دے رکھیا کہ اللہ حضرت میرے کریم آکھ علیہ السلام دی خون موقت دستی خوشبو ہوئے اللہ حضرت داوڑ کے تلیلت تھے فرمایا تو آرے بھی جو کوئی سیدیں سارے چپ کر گئے وہاں کے کہنے فرمایا تو سنہ نیزش رو تو سنہ کیا سمجھے احمد رضا کو پتہ نہ لگ سی فرمایا پیسے بھی دوکھن پال کی دے بھائے پال کی دے بھائے آگے کیوں آگے میں جناب دے گوں موڑھے دے جیسا قیامت اللہ حضرت مطلب میں گنبی آتھے جا احمد رضا اساتے قیسد ریتی روتبہ ریتا صحرد ریتی مقام ریتا مفتی بنایا محسر بنایا محتیش بنایا تو تو ساری اولاد کو موڑھے دے جمیندہ رہے گے آر ساری اولاد موڑی آتھے میں بھائے گے اے آمد رضا ایک سید کو جناب اللہ نہ چاندے ہوئے موڑھے دے جو ہوں دے جناب اللہ چاندے ہوئے تھا جب تک آپ جوڑے نہ آمد رضا پر آوے پہ آنا اور میں آمد رضا دمیلن والا اوکومن ایسا جینا ہر سیدی سذکرن والا اسی ہر سیدی احترام کرنے ہوئے آمد اللہ آمد اللہ بیشک اللہ بیشک اللہ اے آلہ حضرت تا نارا ہے جائیں پوری قوم پڑھا تھا نارا ہے رشالت اچھی ہاتھ چاہ گے نارا ہے رشالت نارا ہے رشالت نارا ہے رشالت نارا ہے رشالت زندہ بات سیدی با زہرہ پاک نماز پاک کے جو لازم نکلی ہیں کریم آکھ علیہ السلام اپنی دیکھ سرکار خوش تھے لیکن زہرہ پاک خوش کہے سرکار فرمائے کیا کہا لے میرا پوتر پوتر دے جنمن نے خوشی کہے نہیں بابا خوشی ہے بابا پریشانے لگا فرمائے کیا بابا حسن حالی کھیر پینا حسین پیچھوا اے بال پیچھوا آگے اور میں سمجھ پریشانی باز دیا وڈے کو کھیر پھلا میں چھوٹے کو پھلا کریم آکھ علیہ السلام نہ گھبرہ وڈہ تیدہ 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 علید ہے چھوٹا میدہ تیدہ ربے چلی صدقے ونیا میں دے پہن دو ہی صدقے ونیا تو آرے سوان دو ہی صدقے ونیا سواجہ ہے ہر بندہ مکروز حسین دا تو ماں دے قدم چمینے تو حسین بادشاہ دا مکروز ہے تو پیو دے حد چمینے تو مولا حسین دا مکروز ہے تو مسجد بہاری دینے تو مولا حسین دا مکروز ہے تو قابض تواف کرینے تو مولا حسین دا مکروز ہے تو ہمسائیان دا خیال کرینے تو مولا حسین دا مکروز ہے اور جناب علا تھے کو علاقے وچھ عزت ملیے رتبہ ملے شہرد ملے اگر تو مسجد نماز پڑھے تو مولا حسین دا مقروض ہے ہر جائز کم کرنوالا اب جو کہنی تو آلی جملہ دائی کار چھوڑے گئے جملہ دائی ہر جائز کم کرنوالا مولا حسین دا مقروض ہے کیوں کہ جناب اللہ ہر صحیح کم ہر جناب اللہ اچھا کم ہر او کم جیلا اللہ رسول دی رضا دا باعث پر دے او دا قائد میرے آقا حسین ہے تمام شریعت کو بچانا دالا میرے آقا حسین ہے اے جیلا شریعت دا ہم ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بادشانو سینے نہ لایا سینے نہ لا کے کریم آقا علیہ السلام فرمیتی ہی کوئی پریشانے لے گا نہیں جیسے میں لے تیرا دل اپنا روحے کٹھے اگر روپ ہوئے تو ودے کو کھیر پلاویں چھوٹا میرے گول پھیجنے میں بابا والتوسہ کی میں چکر فرمایا میں جانا ہاں تو میرا خدا جملہ سون سکتے سبحان اللہ کے میں موئی آدھے بیٹھے وے چاست دیا کو دوال پڑھ دا موئل آلی المرتضا شیر خدا کررم اللہ جل کریم کو لوں ایک شخص شاکھا ہوگی آلی میرے سوال دا جواب ترے ہو جا اور میں پوچھ ہوگی حضور میں دیتے شیر کو شیر جسے میں حملہ کریں دے روح قدم پیچھا چھے دے تے جناک ترائے قدم پیچھا چھے دے وات اپنے شکار دے حملہ کریں پرتوسہ عجیب شیر ہیوے اگتھے وے مرحب توڑے مقابلے چاہے ہماری ابن بودھا ہے وڈے تو وڈا پہلوان آئے اچھا آدھا کر ریٹھے ویڈا نہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آدھا تر ریٹھے ویڈا نہیں ریٹھا سرکار تو سا وڈے وڈے پہلوانا کو ادھوے تلوار مار کے چیر کے توٹوکڑے کر سکتے فرمایا کہ ایک دفاؤ انس کا کیا کھانے وے ایک جناب اللہ کیڑی ایسے گزا کھانے میں اتنی طاقت اتنی جرد اراز کہے میں نے مرشد علی فرمایا یڑی گزا تو کھانے اوہ میں کھانا یڑا تو پینے اوہ میں پینے اگر حضور بات ایک کمالے افصال لوہ دے جناب اللہ لباس پھاؤں تلوار چاہ کے جناب اللہ وانکے لوہ دے لباس آلے کو مارو تے مسے وانکے اندھے لباسے تلوار وانکے اڑ دیئے تے تسا جناب اللہ لوہ لے لباس آلے کو تلوار مارو اوہ لباس بھی ترٹے میں دے لوہ دے چوپی بھی ترٹی میں دیئے بندہ بھو ٹکڑے تھی انویں اٹھان دے انویں اٹھان دے سرکہات آخر کوئی جنا کوئی تخاص چیز دکھان دے ہو سو اور پتہ نہیں کی کوئی سمجھ آسی تھی کی کوئی سمجھ نہ آسی میں نے پیر علی فرمایا اندھے میرا کمال نہیں آکھے بات کے نا کمال نہیں آکھے جب تو پیدا تھی ہمیں تیکو تیری اممہ جھوٹی لئی ہو سی یا بابے گھوٹی لئی ہو سی یا داڑے یا نانے کہیں گھوٹی لئی ہو سی پر جب میں پیدا تھی ہمنا میں ترائے جہرے پاک نبی دے انتظار میں ترائے جہرے پاک نبی دے انتظار کی تا تری جنوار کملی والے آکھ آئے سرکار نے میں کچھ آیا سینے نہ لایا اس لواب دیے تحصیر ہے اس لواب دے کمال ہے اس لواب دے فیضان ہے علی اشیر خدا بھی بڑھ گئے علی انہل کوئی لڑ نہیں سکتا مقابلہ کر نہیں سکتا انہوں نے کون سمجھے کون نہ سمجھے کہ بلا پہنچتا نہیں سیف مولا علی نو ہیک مار میرے پاک نبی نے زبان جسائی مولا علی نو ہیک مار میرے پاک نبی نے زبان جسائی علی انہل کوئی لڑ نہیں سکتا مقابلہ کر نہیں سکتا اوہ جیڑا اے کمار لواب چچو سے اوہ دنال کوئی نہیں لر سکتا ہوتے جیڑا حسین پلیائی لواب رسول دے ہوئے اوہ دنال نارے تکبیر نارے لیسول نارے خلافات نارے ہنری سوجہ ہے تو عادی جاگ دے بیٹھے بے دوسرا سیدنا جبرائیل اسلام کھڑے کریم آقا علیہ السلام فرمائے جبرائیل لانگا جبرائیل اسلام فرمائے کہ چاہیے دے یا رسول اللہ جلے آدھا پی ہمنا راب نے فرمائے خالی جنہ دا پوتر جو بینجے خالی ہاتھ نہیں بنینا جتھے پوتر جمع پی ہوئے خالی ہاتھ ویسے بھی نبی سید فرمائے دھی دے گھار بنجو بھینڈ دے گھار بنجو خالی ہاتھ نہ بنجو کوئی نگوش ہے گھینڈی کے بنجو ویسی تا او گھینڈ سی تا او جڑا ویسی جڑا بھینڈی نال اوکہ اسلام دوا ختل کی دیگڑ جناب جمدی دھی کو ساتھ گولیاں مار چھوڑے ساتھ جہاڑے دی دھی یہ پانچ گولیاں مار چھوڑے پانچ گولیاں مار گئے دے جناب اللہ تھی قرآن کیا دے اللہ فرمائے جناب دھی دی دی کوئی خوشخبری دے گئے تو آٹا مو پھو گئے گئے قرآن اللہ فرمائے جناب کوئی دھیدی خوشخبری چھوڑے گئے تو آٹا مو پھو سڑ میں دے سوا تھی اور تو آٹا دلہ دے کیسی تمہیں کو منحوز خوشخبری دیتی ہے ام یدسوہ فطراب میرا دلہ دے میں کو پور چھوڑا دھی کو پرینے ظالمہ تیرے حیام ہو گئے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا گال شنو خبردار مصطفیٰ دی شریعت آگئی رب دا قانون آگئے اگے لوگ دھیاں کو پرینے کوئی دھی کوئی نہ پوپیا یا رسول اللہ ان کیا فرمایا میں مصطفیٰ زمانت دینا جن دی ایک دھی ہو سی دو ہو سی انترائے ہو سن چار ہو سن جیڑا انہوں کو پلے سی پال کے جوان کر کے شادی کرے سی میں مصطفیٰ دی شریعت مطابق قیامت اللہ نبی سے انہیں ایوے اشارہ کرے فرمایا جی میں ایڈو انگلیاں نال ہیں جیڑا دھیاں در پیو ہو سی میں مصطفیٰ دے نال ہو سی میں مصطفیٰ ہاتھ پکڑے نہ امت کو جب تک پوتر نہ جمینہ کو سکون نہیں ہے دعا فرماوا بس میری اولاد کہنی میں کہا بھئی کیا مطلب بس پوتر کہنی میں کہا پوتر اولاد ہوں دی اولاد کہنی کہنی بیٹھے دوسرا پوتر اولاد انتے کو کہا کے سالے ماں اگر پوتر اولاد انتے والدہ چنا پڑا ماذا اللہ سبا ماذا اللہ قرآن کہنے ویسی نبی سیدہ پوتر تھا کہنی نبی سیدہ دھیان توجہ ہے رسول نبیان دا سردار دھیان دے جمبن دے خوشتی بے تے امتی مو دے نابلہ متھ دے وات پا بے پوتر جمبن دے رسگلے پہ بڑنے دے پوتر جمبن دے جلیبیں پہ بڑنے دے پوتر جمبن دے کٹے کوہن دا تے دھی جام پا بے تے اورتاں بھی دھاڑ دھاڑ رکھ لے سے او ساس دوچی دھی جا جائیوے بس دیوے کو طلاق کٹی کو باروں دھیان جائیں دیئے میں کہے خیرنال تُساں کتنے بھینیاں ہیں خیرنال ساتھا سے میں کہے تُساں ساتھا اپنے گھار غربت دور پھل گئے ہونے تا امیری دہ 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 کہنی بیٹھے غربت دہ 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 نا شکریوں میں کریں تے وکری گا باقی غربت دہ 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 نا مہنگائی دہ 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 سچی گار میں صحیح دے بیٹھا میرا خوطر میں غلط دیا دہ بیٹھا کوئی مہنگائی کہنے کئی مہنگائی ہے ہر شہد اگر تُساں کئی شہد رگار سو اے مہیشت تا ایک اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی طلب اور رسل مہیشت پڑھا ہے کوئی بیٹھے ہیں کام رسل اکنومیکس کہیں پڑھی ہے ڈیمانڈ ہے آئی کام بی کامی تھے کوئی کنی بیٹھا بی کام آلا کوئی کنی بیٹھا چلو ٹھیک میں تو کو آپ جا سمجھے میڈیکل دے بار ہے ڈاکٹرین ماشاءاللہ سارے ڈاکٹرین جیڈی دوار دا ایسے اکھاڑ دا سہی تے ایسے ماشاءاللہ ڈاکٹرین ست کے ونیا مسلمان اینڈا گلو دوائی گھین گھنو ایک دفا ایسے پاک دوائی دے دن جب تک جیسو ہنان دی دوائی نل جیسو ایسے پاک دوائی پڑھ کے پھوکا مار کے دے دن وزن باس اے جناب بلا وہ پرانے دور ہے جن ساڑے مرید آگے ککڑی شکنی دے دن ہون تو کھینی مرید رہے گے ککڑ دے دے دن والو ککڑ آوے آتے والا اممہ ڈاڈی میں دیا مارک ہے میرا پودر ایک کو تنور دو تنا ایک کو تنور دوائی دے دوائی کھا دیئے چا پیچھا پورے ملک دی دوائی اوہ آگین کے کاؤ آرام کھاں سے جب تک ہوں بندے دے پودر کو لکھا ہوں ڈاڈر کو لویسو پاکو تاکو ٹھیک کی دے سیدتا کو آرام آدھی وہ کہیں بلا ہوں بس اللہ پاک دی کرم نوادی میرے ہاتھ راب نے شفا رکھی ہوئے منوزہ ہی کو شفا دے ہی کو شفا نہیں آدھے جی میں شفا ہوکوا آدھیں جلے بندہ گولیاں ٹکیاں ساٹھ کرتے بندہ ٹھیک ساٹھ دی مجھے ہوکوا کیا آدھیں بندہ گولی نار ہم میراہ دوست دے ہالے میں نان می گندہ میں کوئی ڈاکٹر کول گین گیا کہیں دیو لگ ایک مکمgers ویڈاکٹر براہ چہی دے کول دوائی کھندے میں آکھے چلو میں کوئی کہ چکر تھیجنے ایسے ناوالا تا سویرے لگے خدائنے اچے 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 بندہ دا دے کہیں ماشا اللہ مت حایدہ کالا دھوان میں نے پاندرہ من پورے ماشا اللہ میں کی تکر تھیجنے سنو 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 دے جڑے گریب گربہ ہوندن واپ ڈیج ایسا ساتھ آٹھ نہ اٹھا دے جو دے پندھرہ سکیل سولہ تک سولہ تک پندھرہ تک سولہ تک نہ بجلی فریئے انہا کو سرکاری ملازمی نہ انہا کو گیس فریئے نہ انہا کو صحت فریئے نہ انہا کو تعلیف فریئے انہا کوئی شہ فریئے جیڑی شہ کینس ان بول کینس جو ہی ستار میں افسر ستار میں گریڈ لگ سی ستار میں اٹھارہ انہی بھی اکی باوی انہا کو بجلی فریئے گیس فریئے مکان فریئے ٹرانسپورٹ فریئے صحت فریئے تعلیم بیٹھے ہیوے دوسرے سنوانا میں تک تکریر جیڑی احمد کی تھی بیٹھا لیکن درہ تاکو حقائق در پتہ گئی نا بیچارے ہیں اے آدم سے لبائی کالے پتہ نہیں سیاستہ دیج کیوں وہ آگے انہا کو کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہی ہو کچھے درہ انہا ہونا ہے اور انہا کو تنخواہ میں دیئے پانچ لاکھ سات لاکھ اٹھ لاکھ ڈا لاکھ جیڑے خمبے دے چاڑے کھڑیں انہا دی تنخواہ ہون دیئے پہنٹری ہزار چالی ہزار پنتالی ہزار پچھونچہ ہزار ساتھ ہزار جیڑے پولیو لٹی کے لینے وزن روڈ دے رولتے وزن روڈ بڑھنے دے کھڑیں انہا شودیاں کو باستے نہ بجلی فریئے گیس فریئے کیوں او جڑ ہیں او ہیں امیران دے بار تو ساہیوے غریبان دے بار اور پاکستان امیران دے غریبان دے بار انہا کو بھی صحت فریئے ہوئے تعلیم فریئے ہوئے تعلیم دے برابر مواقع دیتے ہیں تو آڈے بار ڈی سی لاکھ بننے دی پی لاکھ بننے آر پی لاکھ بننے انہا دے پلے امیران دے پلے کیا رازی ہی ماستے پاکستانے تمام تعلیم انگریزی بے جنہ کمینے رکھی یہ لنڈے دے انگریزی دے پترانے تاکہ غریبان دے وال نہ پڑھیں تے نہ اٹھیں یہ کوئی چیز جناب علیہ السلام تو آپ کو آتے ہیں لبائے کالے آتے ہیں پاکستان چونکہ اسلام دے نا دے بڑھیں اور اسلام بیچ سارے انہو برابر مواقع ہونے چاہیے کوئی پیٹھے دوسرا کہیں نہیں ایک منہ کو نعرہ نہیں بارا انہ کو میں تعلیم دے بڑھنی تقریر میں جیس میں لے چاہم آئینہ کو نا چواہا تھا سبان اللہ کبھانا کو میرے واقعی کو مشکل کرتے ہیں لیکن میں جی حقائط کو گڑھ سیندہ پی ہیں اندرہ سنائے اسلام آدھے سارے انہو برابر مواقع ملنے چاہیے امیر دے پتر باستے بھی اوہ موقع ہونا چاہیے دا ہے غریب دے پتر باستے بھی ہونمی سال میں تو گڑھے دا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نبداللہ ابن امیر انہ دی یار یہی حضرت امیر محابیہ دار حضرت محابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اے چلے گئے شام ان دے گل گئے ان پچھیا اوہ گورنر رہی شام دا وقت سنا کی میں گزارہ تھی ہونم کہا یار حلاق بڑے تنگن غریب گربہ تے کروبار ہے کہنا ندام ہے کہنا بڑے مسئلے خراب ہونم کہا یار چلو کوئی گال نہیں مہتے کوئی پیسے دے نا تو کروبار چکر جلے کروبار آمینی تو خدانے میں جمع کرو آمینی چلو ٹھیک ہے اوہ پیسے دیتے اوہ کروبار کیتا کجر سال دو سال چار سال ماشاء اللہ اندھا کروبار بڑا پھیلیا دو چار سال بعد جلے واپس حضرت عبداللہ ابن عمر آئے جناب اٹھا دی کتا رہے ہوتے مال شاہر چنگا امیر تھی کہنا حضرت عمیر عمر پاک جو رٹھا عبداللہ ایک سمان کہنا ہے میرا بچہ ابا میرا ہے تیڑا کی میرا پوٹر تیڑے گلدہ پیسے کہنا وکہ بابا میں شام میں کاروبار کی تے تے کاروبار میں کو فیدہ تے میں سمان تارا لڑا ہے پیسے کہنے دی تے کاروبار اکے گورنر اکے گورنر اچھا ماشاء اللہ اچھا تے کوڑی تے سارے ہاں کوڑی تے یا تے کوڑی تے جیڑا این گال دے نہیں پولیندہ این میں سمجھو گنگا ہے این میں سمجھو اچھا حدیت پیالی دے وکہو ہے پی ٹی اے دی پی پی دی نو لیگ دی اون کو چاہ دی ایسی لت لگی کھڑی ہے اون کو اپنا ہاک نظر نہیں آتا پیا اون کو اپنی جماعت عزیز ہے اون کو اپنا خاندان اپنا بالا دا مستقبل عزیز کائنی ایڈا این گال دے نا مولے شی جو ہے تو آٹی رغاض کرو میں کیا دا وہاں کہ میرا پوٹر تے کوڑی تیاس یہ بھی یہ کوڑی تیاس وہاں کہ بابا میں کوڑی تیاس میں واپس جمع کروا آیاں جتنے ہوں میں کوڑی تیاس وہ میں واپس جمع کروا آیاں میں محنت کر گئے آپ نے فرمایا حکمیٹ روک ایمونٹ ادلہا آپ نے سبیا ہوئے سارا مال زبط کرو ایمال سارا زبط اگر کہ بابا میری میں فرمائنا تیری محنت میں تامنہا یا جیوہ تے کو ملیاں ساریاں کو ملینا اگر ساریاں کو نہیں ملے اگر ستار ماتھار میں گریڑ دیا افسر دی جناب اللہ ایک ہر شہ فریئے تے جناب اللہ جیڑا ایک نمبر سکیل دے دو نمبر دے ترے دے چار دے بات انہاں تھی تے فری رکھو انہاں کو جناب اللہ تُسا نہ بجلی فری دے ہو نہیں نہ وہ کیس فری دے ہو معلوم تھیا اے دو نمبر کرو نے یہودوں نساراں تا بنائے ہویا اے شاکو چونٹے سمجھن شاکو غلام سمجھن یہ واسدے ساتھ ہیں کہ پاکستان اسلام دا قنون تھیاوے توجہ ہے پاکستان اسلام دا قنون اے اور جناب اللہ ساتھ جہاریں دھیو تے پنچ گولیاں مرن والا کوئی نہ ہوسی اور زینب وار کی بیٹین عزت لوٹن والا کوئی نہ ہوسی اور کوئی منجی کہنے چوری کھولن والا کوئی نہ ہوسی اور کہنی مسجد...' کبتہ کرن والا کوئی نہ ہوسی بال اسلام تے ناو دے جناب اللہ ہیک وہاں بھی دیوبندی شیعہ تی لڑائی لین والا کوئی نہ ہو سی نا کوئی وہاں بھی مسیحل ہو سی نہ شیعہ دینا دیوبندیان نہیں نہ پریلیان نہیں ہر چوگٹ گھر ہو سی دے خدا دا گھر ہو سی اور ہر لپاں دے ہو سی دے مصطفیٰ ندام ہو سی اور حکمت اور آخری گال حکمت نرازت نہیں ہوئی میں تو ریسنٹلی گال کرے نا ایک کچھ جہاڑے پہلے تقریباً دا جہاڑے جہاں جہاڑے تھی ساڑے کمیشنر ملتان نے چھاپا مارے گدام ہوتے پائنسو بوری کھا دیوں پکڑ گئی تھی سمگلنگ دی کوشش نکام بنا لی تھی میں کہاں بڑی گال ہے یار بڑی محنت کی تھی تاہی جٹانگو ہوں لوڑے کھا دی میرا پوزر تیرے تھے میں جاتھ ہوئے دیکھ کنگا سڑھے بہت جی لاکھ خیمیں مہرا بچہ خاد لگ دیئے پندھرہ دو وی فروریت پانی لگ دے پندھرہ مارچ دو وی مارچ آخری پانی پانی پندھرہ دو وی مارچ باد پانی کنہ کو نہیں لگ شکتا وی مارچ آخری ڈیٹ ہو دی بس اس دو پانی نہیں لگ شکتا حضور مولوی کو ہر کم آمنا چاہیتا ہے مولوی ہوندہ وہ جڑا ہر شاہ جاندہ ہو مولوی نہیں ہوندہ جڑا کنی شاہ سا پتہ نہ ہو مولوی نو کھار دو لیا کے چاندر تک ہر مسلا آمنا چاہیتا ہے بیٹھے کہنی بھی توسر ہوند طرف سنائے او چھاپا کیوں ماریا کے جبکہ شدہ جڑے مسید چیشو دے کڑھانے وڑے مولوی چاچا مسید نہیں آتا ہوں وکہ ٹھاٹ بلاؤں دی پالا بلاؤں دی پالا بلاؤں دی کاؤں نہ ہو کہ جلے خاد نہیں ملی سمیلے چیو جے لینے لگا کھڑا مولوی چاہتا ہے کہ دکان اللہ میں سے ستا پیٹا وکڑا ویوٹی تی پالا لینے لگنا پونے ہونکہ لینے جڑا نکڑ دی وہ خاد کھانے مل سی پڑڑا شدہ کمزہ کھڑے چادر کر کے کھڑے پالے اگر شام کو جو میری ٹھے میں سیر پڑھوئی ہو تھا تو میں آکے چاچا سیر کیوں پڑھے خاد گینر گیاں بیٹھے 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 جھولا جو ٹھٹھے پولیس ہلے گھتی ہے ڈانگ مولوی چاہتا ہے لالہ آنکھاں میں کوئی تکڑھا جڑے مسیح نے کھڑھا نہیں کہا خاد پیچھو شدہ دانگا کھا کے کوئی کہا نہیں میں نراز نہیں تھی بابی اور بھولے دی بیٹھے میں نراز نہیں بے مولویوں نے جڑے نراز تو میرے گو کیوں مولے مکہ تریزال تیرے گو بولے نہیں خدا تھا بندہ توجہ ہے تو آری بابا نراز پیچھے لگزے نراز تھے سوال ہے میں کھا دا لیتے ہونے تک چھاپا کا نہیں مری جا کیوں مری جا میں کہے یوریہ دی اپنا بوری ستارہ سولہ سو دوں اترہ ہزار دے کی میں گئی اے اٹھتری سو اور پجھار پی دی ڈی اے پی اٹھنا ہزار دے کی میں گئی وہاں کے باس اے ای میں گئی میں کہے کی میں وہاں کے باس والو اے مینے سے باقے وہاں کے بعد سادہ حصہ بڑے چور ہی ہے اے مپی اے توڑے اے مینے تُو ساں علاقے دا کوئی چور دول نہ ہوئے تُو تھانے جا نا بنجو نا صحیح تُو سہی دے تیرے دے بنجو بات آپ پہ آم اے ساڑے علامہ حاجی صاحب یار اس بھی رحمت اللہ لے رحمت اللہ لے رحمت اللہ لے حیات ہیں حیات ہیں اُنہ دی کار چوری تھی گئی ڈاکہ پایا گیا ڈکیٹ کھن گئے سیک ہے ارسا کیوں سے تھانے میں پرچا کران وزتے ہیں ارسا کو میاں پانچ بندے ہن اُنہ آکے ڈکیٹی گئی تھی ہے تے اوہ لہذا کار کھاس گئے پولیس آلا کے نہیں ترائے ہن ارسا مولوی آگو میاں پانچ ہن اوہ کہ نہیں ترائے ہن ارسا والا کے حضر صحیح ایسے چو صحیح ترائے بندے نہ ہن پانچ بندے ہن مو دے نقابل ہیٹی ودے ہن دو موٹسنگلہ ہن ہیک کو تے ترائے سوار ہن بھائیو تے بھو سوار ہن تے ہیک بندہ کار دے بیٹھے روپن دے موٹسنگلہ بھجا آگئیں تے اوہ کار بھجا آگئے تے مو بے لکھا سکن پانچ بندے ہن اوہ کہ نہیں ترائے بندے ہن اوہ جھاٹ کھان دا میں پرداشت کی تھی اوہ جھاٹ تفاہت میں کہ میاں جلے سڈی تو کڑے پتہ تے کوئی پچھا سار نہ پرچا رہے کانتا ہن اوہ کہتے ہیں کہنے پرچا میں ترائے بندے دے تھے اوہ دے موٹسنگلہ بھائیو تے پانچ بندے دے ترائے بندے دے پرچا ساری دے ہن سا کوئی چیز دا پتہ کہنے ہی پہلے بھائی اصل رولا کیا ہے ہن سا کوئی دے سیندہ پر آسل کرنے چلو ہونہ ساڑے ایم پی اے صاحب ایم این صاحب کہتے ہیں ترائے بندے دے پرچا سا کہتے ہیں باپا پانچ بندے دے 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 واو ترائے بندے دے سا جا دے اکسان لبائکا لیں روڑ دے سا کہیں کوئی نا لنکھا دے سو سا اکسا کار دے کانے چڑھ سو دے کہیں کوئی چڑھا ساڑی کار بھائی انہا بندے آکھے وہاں کہ ایسے چکو وہاں کہ پانچ بندے دے پرچا میں نہیں دے سکتا وہاں کہ معلومی پر ہوں بنے دے نہیں اکسا آخر کار مجبوری کیا ہے دے کوئی سا کوئی ایک بندے کہو مرو تو ترائے بندے نا تھانا جڑا ہوں دے نا پرچا ہی دی یہ کہنی ہوں دی چس کہنی ہوں دی جڑا پانچ بندے نے لکھی منجے اور ڈریکٹر سی ایم ہے سی ایم جڑا ہے پنجاب اور آئی جی پوش دے پہیں دا کیا پڑھیں چاکو میں رسے دا ایک آردہ کو آج تک کہیں رسائی جگہ ہوں نہیں کوئی مسئلہ خدا نا خاص دا بڑھ پرچا پانچ بندے ہیں دے روا ہے موسیقی 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 صرف صرف تواد حقوق دا مقدمہ لڑتے ہیں صرف کوئی پسلک ہے تواد حقوق دا مقدمہ کیوں لڑتے ہیں ہونے درہا سونکنہ جان کو اس کی زیادہ لیندہ پیان کیونکہ تُو سمجھے میرا تیم ہے ساڑھے دا دو ساڑھے ہی آ رہا ہوں میرا تیم ہے ساڑھے دا دو ساڑھے ہی آ رہا ہوں تُو سمجھے کوئی تیم بھی تیم بارہ وجہ ہی مست ہے ہون میں اپنی مردی نال جان سونکنہ ہونے درہا سنائے مسئلہ یہ ہے لوگ آ دے نا لبیک علی کیتا کہہ ہونے درہا سنو میرے والے لوگ آ دے نا کچھ سیاست ایسی گندی سیاست کرنے نہیں جڑیئے کرنے چوریئے لیڈکیٹیئے لیسا کو کوئی لوڑ نہیں ہونے سنائے آخر کار کیا وجہ سا توڑھے مقدمہ کیوں لڑتے ہیں توڑھی گالہ سا کیوں کرنے ہونے سنائے میں بندہ بیٹھنا توڑھے سامنے میرے کپڑے جتی میرے پٹکا میرے گڑی میرے بال سب کچھ میرا پاگ نبی پلے دے میں ہاں نبی سہی دا نوکر ٹھیک میں کو کوئی تنخواہ نہیں دے دا میں کہیں دے کوئی جنا بات کرے دا میں کوئی میرے پاگ نبی سہی سرکار اپنے امتیاں دے دیوٹی لادنے دے میرے نوکر میرا غلامہ دا پھر ایکو تہیں اتنے پیسے دے چھوڑنے اوہ اگو سرکار دا غلام ساکوڑے دے اصارا کی دا یہ ہے ساکو افہیم کھاں یا طالب نہیں دیتے ساکو سرکار دے میں اپنی گاہ دے دے میرے پاگ نبی سہی میں پڑی دے ٹھیک اور میرا نبی جو میرا ہر شہدہ خیار رکھے دے صاحب زہرے کوئی کہیں دا خیار رکھے دے بدلوی کہشن مگدت ہے بدلوی نبی سہی بدلوی مگدن میں آکھے یا رسول اللہ میں چاہنا تو سہاں راضی تھی وہ سرکار فرمائے میں کو راضی کرنے ہی پاس میری امت دا خیار دا غالبہ جلے امت ہی لٹھے امت تہچے ہکو مسئلے ہیں کہ امت جناب اللہ جنرمی ظلم و ستم جبر تھی امت چپ چکرے لیے آدھی یار کوئی گال نہیں تھے نہ بول سادھا مطلب میں کہاں نا نا اے تا کوئی گال نہیں کلمہ پڑھوں نبی دا ولیہ کو سادھا مطلب سادھا ہر گال نہیں مطلب اگر کوئی شراب پی سی اگر کوئی کہیں دے زمین دے کبضہ کرے سی اگر کوئی کہیں دے ہاتھ کھاسی اگر کوئی نجائز خیرہ اندوزی کرے سی جناب اللہ اللہ پاک نے طاقت حمد جڑت رہ دیئے اگر کوئی کہیں دے ہاتھ پکڑنا بھی جان رہے ہیں ہاتھ مروڑنا بھی جان رہے ہیں ہاتھ توڑنا بھی سمجھ آئی آئی آگلی گئی مسائلیں ہیں آج دیکھو کہ جناب اللہ میں گال پیا کہے کے نام دھی دی سبحان اللہ سبجھ ہوئی تواڑی دھیوں فر hablar دے مولا پھکاو دھیوں فرشون دے جنمر دے رسگولے بندہ ہو بلگ لوگوں کو ہم گے لوگو جہیں جنتی دیکھنا ہوئے میں کو دیکھو وہ اگر بس تُو کی میں جنتی ہے اگر نبی صحیح فرمایا جنتی ہے ایک دھی ہوئے رب نے دھی دے چھوڑیے رب نے جنت اٹھ کرنا تا فرمایا وقت دھی ایسی دھی ہوئے جنہی زہرادی قریض ہوئے یعنی قرآن پڑھن والی ہوئے نماز پڑھن والی ہوئے آپ نے پیو دی عزت دی لاج رکھنا شامین محترم جناب سیدہ زہرہ پاک نو میرے پاک نبی فرمایا فرمایا میرا پتر گھبرانا پریشان نہ تھی جناب حسن کو کھیر تُو پھی لائے کر حسین لواب میں پھی لیتا شامین محترم امام علی مقام امام حسین کو میرے پاک نبی سے چاہیے جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ بارو چاہ جلو ایک میں نہیں سترہدار فرشتہ بارو کھڑے انتظاریں کھڑے سارے دیکھنا چانے پانچوی جو پنجوہ ہے کیوں اے ہائے اردو پانچ تانوی جو پنجوہ امام حسین دے تاریخ ہے پانچ کریم آکھ علیہ السلام بارو چاہے سرکار نے مولا حسین کو پی گے سمایا فرشتہ نے لینڈ بڑھائی تے جناب علیہ لینڈ بڑھا کے امام حسین دے زیارت پہ کرنے تے جبریل علیہ السلام اوری ایک فرشتہ اووی جنال گی دیو دین جن دے جناب علیہ پر اللہ پاک نی کائنات دیکھن واس جھاڑ گئے ہن تے ربکل مافیا منگ منگ تھک پیا ہا بے نیاد نے پروانہ کیتی ہا بے نیاد نے ماف کہنا کیتا ہا پاس جبریل علیہ السلام کو کچھ چاہیے ہے جس ویلے جناب سارے کریم آکھ علیہ السلام کو مبارک بار پر دین او جن دے پر جھڑے ہوئے ہیں او فطرس پریشتہ ٹردہ ٹردہ میرے آقا حسین دے جھولے نہ لائے اے ایمیں آکے جناب علیہ ٹھٹھے ہوئے پر جناب چھڑ گئے ہن ٹھڑے ہوئے پر اے ایمیں جھولے نہ لائے اکے ہون ماف اگے نہ کرنا ہون ہی دا واس تاہی آخری جملہ تقریب مو گئی ہے بس بول پو بول پو اکے ہی دا واس تاہی ہون دا ماف کرچا بس باس تا مولا حسین دا دے ون دی دے رہا ہے کہ پر فوری طور دا جوانی میں چھلہ مارے جبریلہ کے وال پرواز پیا کرنے اگر نہ رو اگے بیوار سے ہم آنو بارس حسین ہے ہون کوئی روٹ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے حجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین امام حسین دا مرید ہوئے جب ظالم دہاتھ روکے ظالم دہاتھ پکڑے اور شرابی نے شرابی آکھے زانی نے زانی آکھے فاسق نفاتھے کاکے مجرم نے مجرم آکھے اللہ پاک تواری میری حاضری قبول فرماؤے اللہ پاک ذکر حسین دے صدقے قبول فرماؤے بلکہ میں نے انہوں کو مشورد نے تھا تُوزہ ہمیشہ محفل پانچ شعبان کو رکھی کرو توجہ کہنے کی دوسرے میں نے انہوں کو مشورد نے تھا کہ تُوزہ پانچ شعبان کو پکی محفل بام سردیاں دے بام کرمیاں اللہ تاکو زدگی دے وے تُوزہ مولا حسین دے نا دے دیوار وقت کر چھوڑو کہ ہمیشہ محفل دے میری بامیں جمع ہوئے دے بامیں چھاڑو بامیں ناتخان مولوی ٹیم ٹوڑی محفل پانچ شعبان کو مولا حسین دے ناتے ہوئے انشاءاللہ خدا دی قصب حسین او سخیے او کریمے نسلہ میں سواب دے دے دنیا میں سواب دے آخر اللہ تعالیٰ ساکو ہمیشہ محفل دے دین نال چلن دے توفیق اطاف فرماؤے اے میرا ڈرائیور خدمت گزار دو آئے دا تو کوئی قرآن دے جو سنے دے راضی اگر بیٹھے ہوئے کوئی چکانہ بجائی ہو دے ہوئے ہی غریب تھی خدمت چکرے سو اللہ برکت میں سے سارے اٹھے گئے ماشاءاللہ سارے خدمت کر چڑھو اللہ نیلے گلے دے سخی اللہ دا دوست دے اللہ برکت پاوے ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن